ڈھیلے پن کی سمسیہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور یہ ڈھیلے پن آج کے وقت میں ایک بڑی بیماری بنتا جا رہا ہے بہت سارے لوگ شروعات میں اس کو اگنار کرتے ہیں لیکن جو آنے والا ان کے اشادی صدہ جیون ہے زندگی ہے اس میں ان کو کافی نقصان ہو سکتا ہے جیہاں دوستو جو ایریکٹائل ڈسفنکسن ہیں یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی نفس کی نصے سکڑ جائیں یا خون کا دور اس میں صحیح ماترہ سے نہ ہو پائے غلط خانپان کی وجہ سے کسی طرح کی چوٹ لگنے کی وجہ سے یا مستجنی جادہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ دکت یہ سمسیہ آپ کو ہو سکتی ہے اور جب یہ سمسیہ آپ کو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے اندر ڈھیلہ پن بننے لگتا ہے لوس رہنے لگتا ہے اگر آپ ایک بار کسی طرح کر لیں گے تو پھر دوبارہ نہیں کر پائیں گے دوبارہ جلدی سے تیار ہونے میں بھی آپ کو کافی وقت لگے گا اگر اس پرابلم سے آپ جونج رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جس کا استعمال کر کے آپ کی یہ پرابلم نہ صرف ٹھیک ہوگی بلکہ جڑ سے ختم بھی ہوگی تو دوستو میں ہوں احمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آریین ہیلکیئر چینل اگر آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور ہنٹی کا بٹن جرور دبائیں اس سے ہماری آنے والی اسی طرح کی اور انفرمیٹو ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائیں گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو صرف دو چیزوں کا استعمال کرنا ہے جس میں پہلی چیز ہے نر چھوارا یہ آپ کو پچھتر گرام لینا ہے مارکٹ سے پنسار کے یہاں سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا دوسرا ہے اکر کرا یہ اکر کرا آپ کو دو طرح کی مل سکتی ہیں مارکٹ میں ایک انڈین اکر کرا اور ایک ایرانی اکر کرا یہ انڈین اکر کرا تھوڑی ہلکی ہوتی ہے سستی ہوتی ہے وہیں جو ایرانی اکر کرا ہے وہ واہیٹ کلر کی ہوتی ہے سفید رنگ کی اور یہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے لیکن فائدے بھی اس کے بہت زیادہ ہیں تو آپ قریب پچیس گرام اکر کرا لیں ایرانی اکر کرا واہیٹ والی اب آپ ان دونوں چیزوں کو جو مارکٹ سے لے آئیں تو چھوارے کو آپ اندر سے گھٹھلی نکال دیں اور سخائیں ایسے ہی آپ اکر کرا کو سخائیں جب یہ بلکل خوش ہو جائیں ان دونوں چیزوں کا الگ الگ بلکل باریک سفوف بنا لیں کسی مکسر یا گرائنڈر کی مدد سے اور اس کے بعد ان دونوں چیزوں کے چورن کو آپ ایک جگہ مکس کر کے کسی ڈب بھی وغیرہ کے اندر بھر کر رکھ دیں اب اگر آپ کو سگر کی پرابلم ہیں تو آپ اس میں کچھ نہ ملائیں ایسے ہی آدھا آدھا چمچ صبح شام استعمال کریں لیکن اگر آپ کو سگر کی شمسیہ نہیں ہے تو پھر آپ اس میں سو گرام ڈیڑھ سو گرام کے آسواز شہد ملالیں جتنی ضرورت ہو اور اس شہد کو ملانے کے بعد چنے کے برابر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر آپ تیار کر لیں اب آپ ایک گولی صبح خائیں ناستے سے پہلے ہلکے گرم دودھ کے ساتھ اور ایک ہی گولی شام کو خائیں کھانا کھانے کے بعد ہلکے گرم دودھ کے ساتھ لگ کر آپ کو اس دوائی کا استعمال کرنا ہے جب آپ ریگولر اس دوائی کو خائیں گے تو پھر یہ نسو کو مجبوط کرے گا پٹھو کو مجبوط کرے گا ڈھیلے پن کو صحیح کرے گا سختی کا ڈکپن پیدا کرے گا لوز رہتا ہے ڈھیلا رہتا ہے ایک بار کر لیتے ہیں دوبارہ نہیں کر پاتے دوبارہ جلدی سے تیار نہیں ہو پاتے دوبارہ تیار ہونے میں کافی وقت لگتا ہے تو اس طرح کی دکت کو بھی پوری طرح سے ٹھیک کرے گا اس کا استعمال کریں اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکسن میں ہم کو ضرور بتائیں تو چلی دوستو ملتے ہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے جائیں